کہتے ہیں یو پی اے نام کا کوئی چیز نہیں ہے یہ دیکھئے یہ ان کا کہنا ہوگا لیکن میرا کہنا ہے یو پی اے اگر کوئی کا نام نہیں ہے تو اتنے راجوں میں کانگریس کا جو استیتو ہے کہ کہیں جگہ ہمارے سرکارے ہیں کہیں جگہ ہم اپوزیشن میں ہیں کہیں مددوں پر ہم لڑ رہے ہیں دلی میں اب انفلیشن کے اوپر ریالی نکالنا تھا یہاں کے لوکوں نے اس کو روکا ہم جائپور میں کر رہے ہیں اور پیٹرول ڈیزل کے معاملے میں ہم نے لڑا اور کسانوں کے مددوں پر ہم نے لڑا مہلاؤں کے مددوں پر لڑا اور جو دلیتوں کے اوپر اتحاچار ہو رہے ہیں اس کے اوپر لڑا ادھر راہول گاندی جی لڑ رہے ہیں پریہانکا گاندی جی لڑ رہے ہیں سدن میں ہم بھی لو سب مل کے لڑ رہے ہیں ان کو بھی ہم ساتھ لینے کی کوشش تو بہت سے مددوں پر کی ہے تو یہ ایسا کہنا کہ راہول گاندی جی فیل میں نہیں ہے وہاں نہیں ہے یہ دیکھو بیکتیگت کسی کی ٹپڑنی ہے ہم سب مل کے بیجے پی کا مقابلہ کرنا ہے یہ نہیں کہ ہم اپوزیشن پارٹی ایک دوسرے میں لڑنا اور ہم ڈیوائیڈ ہونا اور اس کا فائدہ بیجے پی کو ہونا سر سر ایک جو سرکار کے پاس کوئی کسانوں کا ڈیٹا نہیں ہے جو سہید ہوئے کسان آندولن اس بات سے ناراض ہے شکڑوں کے سنکھیاں میں کسانوں کی جان گئی ہے دیکھیں اسی لئے میں کہتا ہوں کوئی سرکار ایسی ہو سکتی ہے جس کے پاس آکڑے نہیں ہیں بارڈر پہ جب لوگ مرتے ہیں تو وہاں ڈیپٹی کمیشنر رہتا ہے پولیس رہتی ہے تصیلہ رہتا ہے پٹواری رہتا ہے اور جس گاؤں سے کوئی لوگ آتے ہیں ان کا تو انہوں نے نوٹ کر لیا ہے بارڈر پہ تب آپ کو آکڑے نہیں مل رہے یہ ایک بہانہ ہے ان کو کچھ بھی نہیں دینا چاہتے ہیں صرف ان کو ستا ستا کے ہے گڑ گڑا کے اپنے پیروں پہ گرنے کے لیے یہ سب ساجیس ہیں ان کی لیکن کسان جھکنے والے نے کسان لڑیں گے لڑتے رہیں گے ایم ایس پی اور ان کے دوسرے جتنے بھی ڈیمانڈ ہے وہ اس کے لیے وہ طاقت لگا کے لڑتے رہے ہیں اپنے پی سن پہ ابھی ہمارے لوگ دھرنا پہ بہٹے ہیں میں آ جا رہا ہوں پھر آج بھی وہ مدہ ہم اٹھائیں گے اور اس کے لیے بھی لڑیں گے